ٹرانس فارم ویشن لے کے آئی ہے آپ سب یعنی کی سب محلہ ہونا ہے اس انڈسٹری کو ٹرانس فارم کیا ہے مجھے یاد ہے کہ نائنٹی نائنٹی سکس میں جب اس انڈسٹری کی شروعات ہوئی تو اس انڈسٹری کی جو میجر پروپوزیشن تھی وہ یہ تھی کہ دس انڈسٹری بل پروائیڈ پارٹ ٹائم انکم ٹو لیڈیز لوگ اس سمیں لیڈیز کو ایک بچاروں کی طرح دیکھتے تھے کہ ان کے پاس کرنے کے لیے کچھ ہے نہیں تو بچے جب سکول چلے جاتے ہیں ہزبنڈ آفیس چلا گیا فری ٹائم میں کیا کریں گی جب تک وہ بچوں اور اپنے ہزبنڈ کا ویٹ کر رہی ہیں تو وہ اس فری ٹائم کے اندر وہ ڈیریکٹ سیلنگ کر لیں تاکہ اپنے لے کچھ پاکٹ منی کمانے لے جنٹلمنٹ یہ سوچ تھی اس انڈسٹری کی میں نے اس سٹیٹ سے اس انڈسٹری کو دیکھا ہے اور ایک بہت بڑا پریورتل تب آیا جب لیڈیز نے اتنا کام کرنا شروع کیا اور انہوں نے اتنا کمانا شروع کر دیا جن کی جتنی ان کے ہزبنڈ کی تنکھا بھی نہیں تھی اور جہاں پہ دنیا میں یہی دیکھا جاتا تھا کہ لیڈیز جو ہیں وہ اپنے ہزبنڈ کے پیچھے چلتی ہیں آج جب سب ناری شکتی کی بات کرتے ہیں میں نے اس شکتی کو بدلتے ہوئے دیکھا ہے کہ ان کے ہزبنڈ نے اپنی نوکریاں چھوڑ کے اپنے وائف کے بزنس کو جوئن کر لیا اس کے لیے میں آپ سب کو تھانکس کہنا چاہتا ہوں تھانکس اس بات کا کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے پروف کر کے دکھایا کہ آپ کے اندر کتنی پاور ہے ڈریکٹ سیلنگ کو جیسے انگلیش میں کہا ہوتا ہے آپ لوگوں نے اس انڈسٹری کو اتنا اچھی طرح سمجھا اس کے اندر جو کنونسنگ پاور ہونی چاہیے تاکہ آپ کو ایکوائر ایک ٹیم آپ کو کنونس کر سکے لوگوں کو اس پیکان کرنے کے لیے آپ کے اندر قدرتی وہ بہت زیادہ ہوتی ہے اور وہی سب آپ نیک ہیں لیز جنٹمنٹ اس انڈسٹری کے اندر جو آج اگر ہم وی وی آئی پی سیکشن اور وی آئی پی سیکشن کے اندر دیکھیں جتنی محلہ بیٹھیں ہیں میرا خیال سے آج جو ہم کرنا چاہتے تھے کہ انٹرناشنل گومنز دے پہ ہم نمبر ون آپ سب کے لیے اس دن کو ہم سیلیبریٹ کریں دوسرا جو اس انڈسٹری کی نیو آپ لوگوں نے لگ بک اٹھائیس سال پہلے رکھی تھی اور اب آج کے دن پہ ہمارے رومز آ چکے ہیں تو ہمارے پاس ایک بہت اچھا موقع تھا کہ اس وومنز دے پہ ہم اپنی موڈی جی کی سرکار سپیشلی پیوشٹی نے جو اس میں کام کیا انٹر پی جی بی کورمنٹ نے جو کام کیا ہے مجھے یاد ہے کہ سال دوزار بارہ اور تیرہ کا وہ سمیں تھا جب ایک چیز کا ڈر لگتا تھا کہیں یہ انڈسٹری بند تو نہیں ہو جائے دوزار چودہ ہوا سب کچھ بدلنا شروع ہوا نئی سرکار ایک لسننگ موڈ میں آئی دوزار سولہ میں گائیڈ لائنز آئی ڈرافٹ رولز آئے رولز آئے اور اس کے بعد اس کے اندر ایمیڈمنٹ بھی آئی میرا خیال سے اس ہماری سرکار نے موجی جی کی سرکار نے ہم سب کو سنا آپ سب کے بھوشے کو بہت سو رکشت کیا میں ایک بات آپ لوگوں کو اور کہنا چاہوں گا کی I'm so proud of all of you کیونکہ اس انڈسٹری کے اندر اٹھائیس سال ہونے کے ساتھ ساتھ میں پورے all across انڈیا الگ لگ کمپنی کے لوگوں کے ساتھ ملتا رہتا ہوں یا ہم کی میر کو میل یا میسیجز آتے رہتے ہیں آپ لیڈیز نے وومن نے جو اس سسٹم کو کنٹری میں اسٹیبلش کیا ہے آج کے دل پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کی سیکنڈ جنریشن بھی یعنی کہ جو بزنس ایک مدر نے شروع کیا آج کے دل پہ ان کی ڈاٹر یا ان کا سن بھی پڑھائی کرنے کے بعد نہ ہی صرف ہندوستان میں بلکہ ویدیشوں میں پڑھائی کرنے کے بعد بھی آج کے دل پہ وہ جس بزنس میں آ رہے ہیں کیونکہ آپ نے آپ بنے ہیں ان کے لئے ایک ایڈوانٹیج سیکیورٹی کا گروتھ کا اور ایک موقع جو پورے پریوار کو اکٹھا رکھ سکتا ہے وہی ہے ہماری دریکسن آج میں آج میں